اکثر پردیس ویجنور کے امانگڑ ٹائگر ریزر میں ان دنوں ہاتھیوں کا بسی رہا ہے امانگڑ کے ہر راستے میں جہاں ہاتھی نظر آ رہے ہیں وہیں پیلی ڈیم کے پاس چھوٹے بڑے پچاس سے زیادہ ہاتھیوں کا ایک جونڈ دیکھ لوگ خوش ہوئے پیج تھیری چینل کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدین سواگت ویلکم پانی پینے کے لیے پیلی ڈیم پر اکثر ہاتھیوں کا جونڈ آتے رہتا ہے لیکن کچھ دنوں پہلے پچاس سے زیادہ ہاتھی ایک ساتھ دیکھے گئے اس کا ایک ویڈیو کسی گرامیر نے بنا لیا اور ڈی ایف او ڈاکٹر انیل پٹیل کو دے دیا اس ویڈیو کو دیکھ فوریج ڈپارمنٹ بھی کافی خوش ہے کیونکہ جلد ہی امانگڑ پریٹن کا کیندر بننے جا رہا ہے اس کی تیاری میں فوریج ڈپارمنٹ جھٹا ہوا ہے وہیں دو دن پہلے جب ڈی ایف او ڈاکٹر انیل پٹیل گاڑی لے کر امانگڑ پہنچے تو ان کے آگے آگے ایک ہاتھی کافی دور تک چلا اس کے علاوہ دوسرے راستے پر ایک ہاتھی نے ان کی گاڑی کا کچھ دور تک پیچھا بھی کیا ڈی ایف او ڈسٹرک فوریج ڈاکٹر انیل پٹیل نے بتایا کہ ان دنوں امانگڑ میں بڑی سنکھا میں ہاتھی آگئے ہیں ہوتی پیڑ پودھوں بخوف سورہ جنگلی جانوروں سے بھری ہے امانگڑ کا رقبہ ایک لاکھ بھیگا زمین سے زیادہ ہے اترکھن بننے سے پہلے یہاں جمکوربیٹ نیشنل پارپ کا ہی حصہ تھا یہاں باغ گلدار ہاتھی چیتل آدھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں امانگڑ میں عام لوگوں کو گھومنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ اترکھن کے فوریج ڈپارمنٹ بھی اسے پریٹن کیندر کے روپ میں وکست کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے اس کا پرستاؤ ون نگم کے سامنے رکھا تھا ون نگم نے اس پرستاؤ کو منظوری دے دی ہے یہاں پر اب پریٹن سے جڑی سویدھاؤں کا وکاس کیا جائے گا اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو نومبر میں امانگڑ میں پریٹن شروع ہو سکتا ہے تب عام لوگوں کو بھی امانگڑ میں قدرت کی سندرتہ نہارنے کا موقع ملے گا امانگڑ کے پاس میں ہی پیلی باندھ ہے یہاں پر بوٹنگ کی سویدھا مل سکتی ہے اس کے علاوہ سفاری یعنی گھومنے کے لیے جیپ وغیرہ کی ویوسطہ کی جائے گی ہوتل شوچالے آدھی کی ویوسطہ پیلی باندھ کے پاس ہی کرنے پر غور و فکر کیا جا رہا ہے امانگڑ کے ایریے کے پاس میں سفیدھاری والے لکڑ بگھے بھی ملے تھے یہ درلپ پرجاتی کے ہوتے ہیں ان کے ہونے کا پہلے پتہ تک نہیں تھا دو سال پہلے کسی گاڑی کی چپیٹ میں آ کر ایک لکڑ بگھے کی موت ہو گئی تھی تب پہلی بار یہاں لکڑ بگھا ہونے کا پتہ چلا تھا اس کے کچھ دن بعد ایک لکڑ بگھے نے کسانوں پر بھی عملہ بول دیا تھا اور کسانوں نے اس کو مار دیا تھا امانگڑ میں جنگلی جانوروں کی تعداد اس طرح ہے امانگڑ کا رقبہ نو ہزار پانچ سو اسی ہٹیر ہے جبکہ باغ ستائیس گلدار پینٹالیس چکارہ چھے کالا ہرن پچاس سامبھر دو سو چھبیس بارہ سنگہ سنتیس بھالو نو مور ایک ہزار چوہتر ہیں یہ سب ہی آنکڑے فورے ڈپارمنٹ سے لیے گئے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے یعنی آپ کے پیشتری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جسے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے